اور میں دیس واجیوں کو بھی سواد دلانا چاہتا ہوں کسی بھی گنے کار کو بخشا نہیں جائے گا منیپور میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح دو عیسائی لڑکیوں کو سڑک پر ننگا گھومایا گیا اب اس پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے جناب عصد الدین اویسی نے بھی اپنا بیان جاری کر دیا ہے آپ پہلے خود جناب عصد الدین اویسی کی ہی زبانی سنیے پادان منطری کو دو مہینے کے بعد خیال آیا کہ وہاں پر کوکی کرائیس کا جنوسائیڈ ہو رہا ہے پادان منطری اس لیے ریاق کرے مجبوراں ریاق کرے کیونکہ وہ ویڈیو پورے دنیا میں وائرل ہو چکا ہے کہ کیسے مہیلاؤں کو پولیسی کسٹڈی سے نکال کر ان کی کپڑے اتار کر ان کے باپ اور بھائی کا ختل کر کے ایک کھیت میں لیدا کر ایک پندرہ سال کا لڑکہ چالیس سالہ مہیلہ کا ریپ کرتا ہے پادان منطری اگر ویڈیو نہیں نہیں کہتا کہ پادان منطری یاق کرتے دو مہینے میں ایک سو تیس ترچس کو جلا دیا گیا چھ ہزار ہتیار کو لوٹا گیا ساٹھ ہزار گولیوں کو لوٹا گیا پچاس ہزار لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں اور دیش کے پادان منطری دو مہینے کے بعد اپنی تکلیف کا ایسا ہر کرتے ہیں یہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر کیونکہ وہ لوگ کوکی خبیلے کے ہیں ان کا مذہب ریلیجن ہے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ پاپی کلٹیویٹر ہیں یہ مہین مار سے آئے ہوئے ہیں سب بکواس ہیں ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب وہاں کے مکہ منطری کو ہٹایا جائے گا اور پادان منطری سی بی آئی ان کو ریڈ آرڈر کریں گے اور اگر یہ کشمیر میں اگر کچھ ہتیار لوٹا گیا تو کیا کرتے بی جے پی کا ایک ودائک کھڑا ہے انڈین آرمی کو روکتا ہے ملیٹنز کو گرفتار کرنے سے تو آپ نے سنا کہ کس طرح جناب اسد الدین اویسی نے صاف کہا ہے کہ ہم پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ مریپور میں نرسن ہار ہو رہا ہے لوٹ پاٹ ہوئی چرچ کو آگ لگا دی گئی مہیلاؤ کا ریپ ہوا پچاس ہزار لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا الف سنگچک پر بات کرتے ہوئے اویسی نے کہا ہے کہ بیتے نو سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ الف سنگچک سماج خاص کر عیسائیوں اور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اس پورے معاملے پر پی ام نرندر موڈی نے بھی اپنا سخت لہجے میں ایک بیان جاری کیا ہے جس پر اسد الدین اویسی نے کچھ باتیں کہی ہے نردہ پیڑا سے بھرا ہوا ہے کرود سے بھرا ہوا ہے مریپور کی جو گھٹنا سامنے آئی ہے کسی بھی سرب سماج کے لیے یہ شرم سار کرنے والی گھٹنا ہے پاپ کرنے والے گناہ کرنے والے کتنے ہیں کون ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن بے اجزتی پورے دیش کی ہو رہی ہیں ایک سو چالیس کروڑ دیش باچوں کو سرب سار ہونا پڑ رہا ہے میں سبھی مکھ منتریوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے راجے میں کانون ویوستہ کو اور مجبوط کریں خاص کر کے ہماری ماتہ اور بہنوں کی رکھشا کے لیے کٹھوڑ سے کٹھوڑ قدم اٹھائیں گھٹنا چاہے راجستان کی ہو جھٹنا چاہے چتیس گھٹ کی ہو گھٹنا چاہے مریپور کی ہو اس دیش میں ہندوستان کے کسی بھی کونے میں کسی بھی کی راجے سرکار میں راج نیتیک باد بیوات سے اوپر اٹھ کر کے کانون ویوستہ کا مہتبہ ناری کا سممان اور میں دیش واشیوں کو بھی سواد دلانا چاہتا ہوں کسی بھی گھنے کار کو بخشا نہیں جائے گا کانون اپنی پوری شکتی سے پوری سکتی سے ایک کے بعد ایک قدم اٹھائے گا مریپور کی ان بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا ہے اس کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہے بہت بہت دنیا بات دوستوں تو آپ نے سنا کہ پی ایم موڈی بھی آج اپنے سخت لہجے میں ان لوگوں کو قانونی دھمکی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پی ایم موڈی بھی صاف کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بخشا نہیں جائے گا لیکن پی ایم موڈی کے اس بیان پر جناب عصد الدین اویسی نے پی ایم موڈی کو گھیرتے ہوئے کہا ہے کہ پردھان منطری ویڈیو دیکھ کر دیش کیسے چلائیں گے پی ایم کو تو وہاں جانا چاہیے تھا جب تک وہ بیرین سنگھ منیپور کے سیم رہیں گے تب تک انصاف نہیں ہوگا ان کو ہٹایا جائے سی بی آئی سے جانچ کرائی جائے سنسد سے بہار بولتے ہیں اندر آ کر بولیے نا ہم بھی بولیں گے تاکہ وہاں منیپور کے لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ کون ان لوگوں کی زیادہ فکر کرتا ہے آپ نے سنا کہ کس طرح جناب اصد الدین اویسی نے بھی پی ایم موڈی کے اس بیان پر اپنی رائے رکھی ہے اور جس طرح پی ایم موڈی نے اپنے بیان میں صاف کہا ہے کہ اس گھٹنا سے دیش کی بے عزتی ہو رہی ہے اور گنہگار لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا آپ سب کی کیا رائے ہیں جناب اصد الدین اویسی کے اس بیان پر اور پی ایم موڈی نے جو سخت لہجے میں اپنا بیان جاری کیا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں